اسلام علیکم آج ڈیٹھ ہے 19 دسمبر اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کنٹری کلب ہسپٹیلیٹی اینڈ ہالیڈیز لیمٹیڈ کے سپتمبر کے کورٹلی ریزلٹ کے بارے میں جہاں سپتمبر کا کورٹلی ریزلٹ ریسٹلی کمپنی نے اناؤنس کیا اور اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کمپنی نے اپنے سپتمبر کے کورٹلی ریزلٹ میں کیسا پرفارم کیا ہے تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا پھر پہلی بار چینل پر آ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ان فیچر میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرو تو آپ کو نوڈیفیکشن ملتا رہے جیسا کہ سکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے تو اس طریقے کی ریگولر ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو ریگولر اپ ڈیٹ کیلئے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں کنٹری کلپ ہسپیٹیلٹی اینڈ ہالیڈے ٹین روپیز پر یہ کمپنی ابھی ٹریٹ کر رہی ہے اگر ہم بات کریں آج کی ڈیٹ کی تو آج کی ڈیٹ میں ٹین پوائنٹ سکٹی روپیز پر ایک کمپنی ٹریٹ کر رہی ہے نائن پرسن کا پوزیٹیو ریٹن لازٹ ڈیٹ میں دکھایا تھا کمپنی نے وہیں اگر ہم بات کریں ان کے ایک ہفتے کے چارٹ پیٹن کی تو ایک ہفتے کا چارٹ پیٹن آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹیل پرسن کا پوزیٹیو ریٹن ہے وہیں اگر ایک مہینے کا گراف دیکھیں تو ایک مہینے میں آپ دیکھ سکتے ہیں فورٹین نائن پرسن کا پوزیٹیو ریٹن ہے ایک سال کی اگر ہم بات کریں تو نائنٹی ایٹ پرسن کا پوزیٹیو ریٹن ہے وہیں اگر ہم پانچ سال کا گراف دیکھیں تو پانچ سال کے گراف میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹین پرسن کا نیگیٹیو گروہ تھے میکسیمم میں اگر ہم جائیں تو میکسیمم میں دیکھ سکتے ہیں تھرٹی ون پرسن کا نیگیٹیو گروہ تھے تو لانگ ٹرم میں ہے اس ٹاپ نے اچھا پرفرمنس نہیں دیا یہ بات تو کلیر ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس انڈسٹری سے بیلونگ کرتا تھا ہوتل اینڈ ریزارٹ کمپنی جو ہے ہوتل اور ریزارٹ میں ڈیل کرتی ہے ون سیونٹی تھری کروڑ کا مارکٹ کیپلائزیشن ہے سٹاک ابھی رینک کر رہا ہے سیونٹین ہنڈرڈ تھرٹی فور پر اور سمال کیپ کمپنی ہے وہی بات کریں کمپنی پروفائل کی تو کمپنی پروفائل دیکھ سکتے ہیں کنٹری کلپ ہوسپٹیلیٹی پرووائیڈ ہوسپٹیلیٹی سرویسے دہ کمپنی آفرز رینج آف سپیشیلیٹی سرویسے آنڈ انکلیو آہ سرویسے آنڈ انکلیو آہ سرویسے آہ سرویسے آنڈ انکلیوڈ میمبر کلبنگ ہب ہالیڈے دیسٹینیشن فیٹنیس سینٹرز آنڈ انٹرٹینمنٹ ایونٹ تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کی کمپنی جو ہے ایویڈس وغیرہ جو ہے ایویڈس ہوسپٹیلیٹی میں جیسے ہوتل وغیرہ ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں پروائیڈ کرتی ہے ہالیڈے دیسٹینیشن بھی پروائیڈ کرتی ہے جو ہالیڈے کا ٹور ٹریویل کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ بھی کمپنی پروائیڈ کرتی ہے تو ویب سائٹ کی بات کریں تو کچھ اس طریقے سے ویب سائٹ ہے دیکھ سکتے ہیں کنٹری کلپ انڈیا ڈوٹ نیٹ کلپنگ ہالیڈیز فٹنیس ایوینٹس یہ ساری چیزیں کمپنی کرتی ہے مینیج کرتی ہے تو کچھ اس طریقے سے ہے ویب سائٹ اوور آل تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویب سائٹ پر دیکھیں کیا کیا ہے کس کس سگمیٹ میں کمپنی کام کرتی ہے کلپنگ ہالیڈے فٹنیس اور ایوینٹس یہ چار سگمیٹ میں کمپنی کام کرتی ہے تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں چار سگمیٹ ہے تو چار سگمیٹ میں کام کرتی ہے تو اب بات کر لیتے ہیں ویلیویشن کی سیکٹر کا پرائز تو ارننگ ریشیو مائنس 436 ہے وہیں اس کمپنی کا پرائز تو ارننگ ریشیو کتنا ہے مائنس 3.55 وہیں سیکٹر کا پرائز تو بک ویلو 6.04 ہے وہیں اس کمپنی کا پرائز تو بک ریشیو کتنا ہے 0.46 وہیں شیئر ہولڈنگ پیٹرن کی اگر ہم بات کریں تو شیئر ہولڈنگ پیٹرن آپ دیکھ سکتے ہیں پرموٹر کے پاس 73% کی ہولڈنگ ہے میچل فنڈ کے پاس کوئی بھی ہولڈنگ نہیں ہے ڈومیسٹک انسٹیٹیوشن کے پاس کوئی ہولڈنگ نہیں ہے نہ کے برابر ہے 0.49% کی ہولڈنگ ہے نا کے برابر فرنسٹکشن کے پاس کوئی ہولڈنگ نہیں ہے ریٹیل کے پاس 25% کی ہولڈنگ ہے تو تین نیگیٹیو پوائنٹ ہے اور دو پوزیٹیو وہیں اگر ہم بات کریں ان کی ریزلٹ کی تو اکارڈنگ ٹو سکرینر ڈاٹ ان ہم ریزلٹ دیکھیں گے کنٹری کلب ہوسپیٹیلیٹی اینڈ ہولیٹیز لیمٹیٹ کا دین ہم پوزیٹیو پوائنٹ اور نیگیٹیو پوائنٹ دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے لاشٹ میں انٹرنسک ویڈیو کو بلکل بھی اسکپ مت کریے گا کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں گا تاکہ آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن مل سکے تو کورٹرلی ریزلٹ پہ ہم جاتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ جون کورٹر میں جو ان کا ریوینیو تھا 9.39 کرو روپیز کا وہ سپتمبر کورٹر میں بڑھ کر ہو گیا 16 کرو روپیز کا اوپریٹنگ پروفیٹ 32 لیک تھا اور سپتمبر کے کورٹر میں ہو گیا 6 لیک کا اوپریٹنگ پروفیٹ 9 کرو روپیز کا نقصان ہوا تھا جون کے کورٹر میں سپتمبر کورٹر میں بھی سیم ہے دیکھ سکتے ہیں پچھلے کئی کورٹر ہم سے لگ بھگ کمپنی نقصان جھیلتی آ رہی ہے 2018 سے لے کر ابھی تک لگا تار کمپنی جو ہے نقصان جھیل رہی ہے لیکن اگر ہم بات کریں ریوینیو کی تو ریوینیو دیکھئے نگیٹیو پر ہے ریوینیو ان کا جو ہے ریوینیو جو ہے نگیٹیو گروت پر ہے ایک ٹائم تو 68 کرو روپیز کا ریوینیو تھا آج ہو گیا ہے کتنا 16 کرو روپیز تو یہ ایک نگیٹیو پوائنٹ ہے ریزلٹ اتنا اچھا نہیں آیا ہے وہیں اگر مارکٹ کومپٹیٹر کی بات کرتا مارکٹ کومپٹیٹر کون ہے انجین ہوتیلز انجین ہوتیلز ہے ای 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 اچھ ہے باربیکیو ہے چالیٹ ہوتیلز ہے مہندرہ ہوتیلز لیمن ٹریز اور کون ہے آئی ٹی ٹی یہ ان کے مارکٹ کومپٹیٹر ہیں بھی مارکٹ میں پوزیٹیو پوائنٹ اور نگیٹیو پوائنٹ کی اگر ہم بات کریں تو کمپنی آلموسٹ جو ہے کمپنی نے اپنے کرز کو جو ہے چکایا ہے بھی ریسنٹلی اور کمپنی جو ہے انٹرنسک ویلو پر مطلب کی اپنی ریال ویلو جو ہے مہنگی یعنی کی اگر ایک روپے ریال ویلو ہے بک ویلو اگر ایک روپے ہے تو یہ کمپنی اور تاریس پیسے پہ آویلیپل ہے اتنی سستی ہے تو یہ پوزیٹیو پوائنٹ آ گیا نگیٹیو پوائنٹ کیا ہے انٹرسٹ کوریجیو کافی لو ہے کمپنی کا پانچ سال میں سیلز گروت کافی خراب دکھائی ہے کمپنی میں ریٹرن آن ایکویٹی بھی کافی خراب رہی ہے ادھر انکم بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ڈیپٹر ڈیس بھی انکریز ہے اور باوروئنگ بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کمپنی کا تو یہ سارے نگیٹیو پوائنٹ ہیں تو یہ تو بات ہوگی نگیٹیو پوائنٹ کی اب بات کر لیتے ہیں انٹرسٹ ویلو کی تو اکورڈنگ ڈو ٹکر ٹیپ ڈانٹ کنٹری کلپ ہاسپیٹل لیمیٹیڈ کا جو انٹرسٹ ویلو ہے اس کا کوئی سفیسن ڈیٹا اویلبل نہیں ہے ریٹن پرس ایٹی کی بات کر رہے تو ایپ ڈیس اچھا ریٹن نہیں دیا ڈیوڈینڈ کی کچھ خاص حسٹری نہیں ہے انٹری پوائنٹ کی لیائز سے یہ اسٹاک ابھی آوربارٹ زون میں ہیں اور ساتھی ساتھ یہ اسٹاک اسم لسٹ پر بھی لسٹڈ ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں جو ہے وہ نیگیٹیو پوائنٹ ہے یہاں پر تو اس بات کا دھیان رکھئے گا اس میں انویسٹ کرنے سے پہلے تو یہ تھی میری ویڈیو کنٹری کلب ہسپٹیلٹی اینڈ ہولیڈیز لیمٹیٹ کے سپٹیمبر کے کوٹری ریزلٹ کے اوپر ویڈیو میں نے اوہر آل ساری چیزیں بتا دی ہیں پوزٹیب پوائنٹ بھی نیگٹیب پوائنٹ بھی تو اب یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو اس سٹاک میں انویسٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو ویڈیو اپ لوگ کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تھوڑی سی بھی اگر انفرمیٹیو لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگ نے سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار چینل پر آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ان فیچر میں کوئی بھی ویڈیو اپ لوڈ کرو تو آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے تب پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ جائے ہیں